سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ظروبنا ابل قاسم محمد و علی قیمین الطاہرین المعصومین المظلومین المحبیین اللہ ازہب اللہ عنہم الرقصہ و طفرہم تطہیران و لعنت اللہ علیہ آدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الہ یوم الدین و بعد یوم الدین اما بار فقط قان اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مجید و فرقان الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر بہی روح العمین و علاقا بس حلوات ماشاءاللہ تافی حضرات تشریف فرمائیں درود کو عبادت سمجھتے ہوئے پاڑمات بلد سروانہ تعلق کی جانا ماشاءاللہ تافی حضرات تشریف فرمائیں سب سے پہلے بارگاہ بھگو بھی اپنے دعا ہے میرا قریب خالد بانیان مجلس کی اس مجلس اعضاء کو جلیل قدر عبادت کے طور پر اپنی بار کا ہمیشہ فرق قبول و تطافہ ہے بارے رہا بانیان کی اس قیمت کو امام زمان علیہ السلام کی خوشنودی کا وسیطہ کرائے بارے رہا بانیان کی اس محنت کو ان کے مرہومین کی بدندیت درجات کا سبب کرائے بارے رہا جتنے مومنی مومنات اس مجلس سے بابستہ ہیں جتنے بیس فرشی اعضاء پر شریک ہوئے ہیں جتنے سننے والے جتنے پڑھنے والے مالک جس جس کے دل میں جو جو دعا ہے میں سب کی خاموش دعاوں کو تیری بارگاہ حیزت میں پیش رہتا ہوں سب کی دعاوں کو بستجار فرمائے بارے رہا دوئے زمین پر وجود تمام آزادہ لوگی حفاظت فرمائے ہر دعا کی دعا مالک وارث سبون حسین کے ظہور میں تاجرین فرمائے بارے الہا کے امام الزمانہ کو رکھ سے رازی فرمائے ہمیں امام کے آوان و انصال میں شمار فرمائے اتنی بردت صلوات پڑھ گئے کہ دعایں ابھی قبول ہو جائیں اصحانی آلی ویدار ہیں سماعت متوجہ ہیں تو مجھے اجازتے میں بات شروع کرنا چاہتا ہے ارشاد ہو رہا ہے نظرہ بھی روح الامین وعلا قلب مختصر سی آیت ہے لیکن میں تجمع پر خصوصی توجہ چاہتا ہوں میں تجمع پر کو رکھ رکھ کے کروں گا تاکہ جس مقصد کے لئے میں نے آیت پڑھی ہے آپ اس مقصد کو پاہیں اللہ فرماتا ہے نظرہ بھی روح الامین وعلا قلب اے میرے حبید ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اس جبریل کے ذریعے اتارا ہے جو امین ہے جو سمجھا ہے وہ جو روح بولے ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اس جبریل علیہ السلام کے ذریعے اتارا ہے جو امین ہے اب اگر لفظ امین سمجھ میں آگیا تو صدیوں سے چھڑی ہوئی بحث ہے جو لمحوں میں جس کا نتیجہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہے لفظ امین سمجھیں امین کسے کہتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ امگوٹ محبوب صاحب کو امانت کے طور پر دیتا ہوں مالک میں امانت امگوٹ ہی ہے امین محبوب صاحب سمجھ کے بولنا انشاءاللہ سارے بولیں بھی اس ذکر میں بولا جاتا ہے امگوٹ ہی امانت مالک میں امین محبوب صاحب اچھا امین وہ ہوتا ہے جسی امانت ہو اسی کو واپس ہے سلامت ہے اچھا استقال ہوگی اللہ کہتا ہے میرے حبیب ہم نے اس قرآن کو اس جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے دل پر اتارا جو امین ہے پتا چلا قرآن امانت ہے جبریل امین ہے پہنچان مصطفیٰ کو آتا ہے آپ بھی سمجھ نہیں ہے پھر سنو قرآن امانت جبریل امین پہنچان مصطفیٰ کو آتا ہے تو پھر مصممہ آج کے بعد عقیدر بھی کرو جبریل محمد کی امانت پہنچانے آتا تھا مصطفیٰ کو قرآن پر آنے نہیں آتا تھا سلام اللہ حلالی اللہ حلالی اللہ حلالی اس جبریل کے ذریعے اتار جو امین ہے ایک دن ایک صحابی آئے پہنمبر کے پاس وہ بیٹھے تھے رسول نے کہا میرا ارادہ ہے بال کرشوہ بال کٹواؤں وہ اٹھاوز میرے یا رسول اللہ آپ نے بال کٹوانے تو جو بال آپ کرشوائیں میں وہ بال تبرو کے طور پر لے لوں جو بندہ سمجھ کے نہ بولا اس پر تک ہوگا مجھے آپ کے کٹے ہوئے بال تبرو کے طور پر لے لوں سرکار نے فرمایا لے لے نبی بال گڑواتے نہیں وہ رمال میں سرکار کے کٹے ہوئے بال سمیٹتا ہے سمجھ کے گولنا تباری سرکار کے بال لے لیے اسے اب دیکھنا ملی طرف جمعہ سمجھ کے گولنا وہ بال لپیٹھ کے اپنے کھر لے گیا لے جا کے اس نے مقدس جگہ پی اس رمال کو ایسے رکھ دیا جیسے ہم گھر میں قرآن کرتے ہیں چلا گیا تھا دن گزرا رات گزری سبح کی نماز پھڑھنے جب وہ مسجد میں آیا اب جو بتا جادرہ ہے بات اسی کے لیے میں بتا جگہ نہیں سکتا میرے پاس لفظ رہی جو آپ تک آنے ہیں اور جس تک پہنچے وہ بول کے مجھے بتائے کہ اس تک بات پہنچی ہے اگلے دن وہ جیسے ہی مسجد میں رسول کے پاس آیا نماز کے لیے فجر کی نماز کے لیے اس کے چہنے کے لنگ زرد کی جیسے پیغمبر کو دیکھا ایسے آیا جیسے پانی نشیر پہ آتا ہے رسول کے قلبوں پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے یا رسول اللہ رات بڑا عجیب واقع ہوا ہے یا رسول اللہ رات بڑا عجیب واقع ہوا پیغمبر نے پوچھا رات کیا ہوا اسے کہا یا رسول اللہ میں سویا ہوا تھا آدھی رات کو میری آنکھ کھلی مجھے پتا چلا میرے گھر میں کوئی قرآن پڑھا ہے تمہاری سر علی مجھے ایسا لگا کہ میرے گھر میں کوئی قرآن پڑھا ہے یا رسول اللہ میں آواز کے تاکو میں گیا یا رسول اللہ میری حیرت کی انتہا ہے گئی جب میں نے وہ رومان کھل کے دیکھا یا رسول اللہ آپ کے کٹے ہوڑے کال قرآن پڑھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری حیرت کی انتہا ہوگئے آپ کے کٹے ہوڑے بال پڑھان پڑھ رہے تھے نبی نے مسکر آکے برمایا ہاں ہمارے کٹے ہوڑے بال بھی قرآن پڑھنا جانتے ہوئے نانا نانا جو بلہ چک کر گیا اس نے بے نیازی نہیں ہے سرکار نے فرمایا ہمارا بال بال قرآن پڑھنا جانتا ہے پتا چلا یہ وہ کھرانہ ہے ہم صرف زبان سے قرآن پڑھتے ہیں یہ وہ کھرانہ ہے جن کا بال بال قرآن پڑھتا ہے یہ تو وجہ ہے اگر بال بال قرآن نہ کرے تو ایسا کیسے ہے کہ ایک رقاب میں پہن رکھیں دوسری رقاب میں پہنچنے سے پہلے قرآن ختم ہوئے تھا سلامتے ہیں بات نہیں کوئی بات پہنچ گیا جناب تک سرکار نے جو بایا ہمارا بال بال قرآن پڑھتا ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نبی کو جبریل پڑھاتے رہے میرا سوال یہ ہے کہ نبی کے جو کٹے ہوئے قرآن پڑھ رہے انہیں قرآن سکھاتا ہے سرکار نے کہا ہمارے کٹے ہوئے بات بھی قرآن پڑھتے ہیں اپنے بندہ چھپ کر گئے اللہ نے اسی مجبوری کیا ہے دی لفظ کائنات سے رہتی ہے جو کہنے لگا ہوں فرمایا ہمارے کٹے ہوئے بات قرآن پڑھتے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے فیصلہ کر جس محمد کے کٹے ہوئے بات قرآن پڑھ سکتے ہیں اس کی کٹی ہوئی بات قرآن کی ہو رہا ہے ہم نے اس قرآن پڑھ اس جبریل کا ذریعہ آپ کے دل پہ اتا رہا ہے جو ہمین ہے پتہ چلا قرآن اترا ہے میرے نبی کے دل پہ اب دیکھنا ملی طرف پھرپاک سمجھائے سرکار کے دل پہ قرآن اترا پتہ چلا کہ میرے نبی کا قلب ہے ذرف قرآن میرے نبی کا قلب ذرف قرآن ہے یعنی میرے نبی کے دل کے اوپر قرآن اترا مچن بھری ہوئی تھی مسلمانوں سے پیغمبر نے فرمائے آئیوہ ناس الفاتیمہ کی کنپی لوگوں مجھ محمد کے دل کو فاتیمہ کہتے ہیں جو مجھے مصود دیا 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 میں اس پی آگے انشاءاللہ دا دیا میرے دل کو فاتیمہ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو رسول کے دل پہ اُڑا نبی نے کہا میرے دل کو فاتیمہ کہتے ہیں پتہ چلا آپ کے قرآن قرآن ہے فاتیمہ وجود قرآن آپ سارے قرآن قرآن ہے فاتیمہ وجود قرآن ہے ایک آیت اور پڑھوں اللہ مسلمانوں کو عداب رسول سکھا رہا تھا اللہ کہتا ہے لا ازمہ بیوتا نبی اِلَّا اِن یوزا نالا بھو اے لگو خبردار محمد کے خر ایسے نہ چلے جایا تھکے ہوئے تھوڑا سپورڈو یا اگر بات سمجھیں ماشاءاللہ آپ کافی حسینی ایک ہوت دو ناکھ سے زیانہ ہوتا ہے تو آپ کے سارے حسینیوں مجھے احساس ہونا چاہیے میں حسینیوں میں پڑھا مسلمانوں مصطفیٰ کے گھر ایسے نہ چلے جائے کیا تیرے پرندگا فرمایے دروازے پہ روکا مصطفیٰ سے اجازت مان عدد میرے نبی اجازت دیں تب گھر میں داخل ہوا یہ حکم اللہ نے کیوں کو دیا یا اے ایمان پتہ چلا جو بھی ایمان اگر اسے رسول میں کھا جانا ہے تو اجازت رسول سے لینی مڑے اب پیچھے رہ گئے ہیں میں آگے بڑھ گیا جو ایمان والا ہے اجازت ملے پھر گھر میں جائے آدم ایمان والا ہے آدم کبھی جانا ہو تو اجازت لینی پڑے نو ایمان والے نو کو رسول کے خر جانا ہو رسول سے اجازت لینی پڑے ابراہیم ایمان والے ابراہیم کو جانا ہو مصطفیٰ سے اجازت لینی پڑے گی موسی عیسی ایمان والے ان کو بھی رسول کے خر جانا ہو رسول سے اجازت لینی پڑے گی اللہ جانے وہ ہاتھ کون سا ہے جو بیچے رہ گیا وہ زبان کون سا ہے جو چکر رہ گئی تک اجلا آدم سے عیسی تک ان نبیوں کو بھی اگر نبی کے خر جانا ہو تو اجازت لینی پہ رہی یہ تو فرق ہے کہ جس سے پوری کائنات اجازت مانگے اسے محمد کہتے ہے وہ محمد جس کے تروادے پہ اجازت مانگے ان سے ایک فار دی مانگے ملنے ساہے ہم پہ اقراض ہے شیعہ علی کو رسول سے زیادہ مانگ دیں علی کو رسول سے پڑھا دیں میں جتنے شیعہ بیٹھے میرا سوال ہوں اسے علی وجہ اللہ ہے ہے علی جہ اللہ ہے علی رسول اللہ ہے علی جد اللہ ہے علی جم اللہ ہے علی نفس اللہ ہے اچھا جیلے یہ باتیں سمجھ نہیں ہیں ان کے لئے میں تر جو کر دیں علی اللہ کا چہرہ ہے بہت نا یار بہت اللہ کے بہت اللہ اللہ کا چہرہ ہے اللہ اللہ کی دیکھنے والی آنکھ آنکھ نہیں دیکھنے ہی زبان ہے علی اللہ کا ہاتھ علی اللہ کا پہل ہے علی اللہ کے سننے والے کام ہیں علی اللہ کا نفس ہے اتنے بڑے علی سے جو مجھ اللہ بھی ہے لسان اللہ بھی ہے جد اللہ بھی ہے جب اللہ بھی ہے توجہ ہو گئی مجلس جنت سے آگے جانے والی ہے اتنے بڑے علی سے اللہ نے کہا آگی بے شک میرا چھڑا ہے میری آنٹھیں میری سبان ہے میرا ہاتھ ہے لیکن خیام کرنا نماز میرے نبی کے پیچھے کرنا نماز میرے محمد کے پیچھے کرنا جیسے میرا نبی قیام کرے ویسے تو کرنا بات ضائع کر رہی ہے کچھ پتا چلے کشیوں سے بہتر شاہ میری صالب کر دی جاؤ نہ ان سے بہتر شاہ میری صالب کسی کو سننا ہو کی اے علی تو میرا چہتا ہے میری آنکھ ہے میری سبان ہے لیکن نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتا جیسے یہ قیام کرے ویسے تو کرنا جیسے ہے اے لی تو کبریائی کا پتن بن کے مصطفیٰ کی نقل کرنا سلامت رہا کبریائی کا مصطفیٰ نقل کرنا یعنی جیسے وہ قیام کرے ویسے تو کرنا جیسے وہ نقل کرے ویسے تو کرنا جیسے وہ سجدہ کرے ویسے تو کرنا اب اپنی جب بیٹھ کے سوچ میں ضرور اللہ کا جسم جس کی نقل کرتا ہو وہ کون سا مسلمان ہے جو محمد کی اصل جیسا ہو جائے سلامت سارے سلامت توجہ ہے جناب میں پڑھوں دو چار جولے اور سارے رسال میرے نبی کی سب سچ چھوٹی فضیلت یہ میں سلام یہ ایک جملہ کہہ کے چلا جاؤں میرے حصے کی نوکری ہو جاتی آپ بولے کہ تو عبادت میں شامل ہو کیونکہ یہاں زبان میں نہیں ماؤں کی شرافت ہو دیکھتی تو جہینہ جناب میرے ربی کی سب سے چھوٹی فضیلت یہ مصطفی جسے اللہ کہتے ہیں بس وہ ہی اللہ جسے سمجھ آئی مثال کے طور پر کوئی مجھ سے کہ اللہ ہے میرا اس سے سوال ہوگا تجھے کس نے بتایا کہ اللہ ہے میں نے عزیز کی تجھے کس نے بتایا اللہ ہے وہ بہتا میرے باپ کو میرا سوال پھر ہو ہی تیرے باپ کو کس نے بتایا اللہ ہے وہ سوال چلتا رہے گا میرا سوال پھر ہوگی آگے کو کس نے بتایا اللہ ہے یہ سوال کم تک چلتا رہے جب تک کسی ایسے کا نام نہ آج جس میں اللہ کسی سے پوچھا نہ ہو جب تک کسی ایسے کا نام نہ آج جس میں اللہ کسی سے پوچھ نہ ہو دنیا ہمیں کچھ بھی کہتی رہی لیکن ایک باپ میں وصول سے کہتا ہوں زمانے والوں کے پاس ایک بھی ایسا نہیں جس میں اللہ کسی سے پوچھ نہ ہو اور ہمارے پاس چودہ ہیں جنہوں نے زمانے کو اللہ بتایا ہے پوچھا جائے سلام اپنے ہو آب آدم علیہ السلام سلام پران تک سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ یہ نوکری پسنداری ہے آج آج آگے پڑھائی جائے کسی ایسے کا نام نہ جس نے اللہ کسی سے پوچھ نہ آدم علیہ سلام سے لے جو لبا قیمتی ہے خدا کے لئے توجہ کی جی آدم علیہ سلام سے لے عیسی علیہ سلام تک یہ جتنے نبی آئے ان نبیوں نے بتایا ہے کہ اللہ ہے چونتہ نے بتایا وہ کیسا ہے جو خاموش میں میں واحد آدم سے ہی ساتھ کہ ان نبیوں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ ہے یہ نہیں بتایا وہ کیسا ہے یہ اس لئے نہیں بتا ست ہے کہ وہ خود سے کہ اللہ میں نے تجھے دیکھ نہ کہنے والا بھی حجت کہنے والا نبی صرف نبی نہیں رسول صرف رسول نہیں اول ازم نبی صاحب شریعت صاحب 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 اتنی بڑی حجت ہوئے جس کہ رہا وہ بھی قدیر ہے قادر مطلب وہ بھی مجھ برور نہیں اے اللہ ترانی اب پتہ نہیں کون ہے جو چپ کر گیا اور بیلی آتی کر گیا جملہ کائنات سے رہتی ہے جو آنے والا ہے اللہ نے کہا موسی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا سوال کرنے والا نبی کہ اللہ میں تجھ دیکھ نہ دیکھ اللہ کہتا موسی تو مجھے نہیں دیکھ جس نے مجھے دیکھ اس نے اللہ دیکھ دیا جس نے مجھے دیکھ اس نے اللہ دیکھ موسی کہتا رہا دکھ اللہ نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا نبی کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھ اس نے اللہ دیکھ دیکھ پھر اپنی جگہوں میں بیٹھ فیصلہ تو کرو جی کیا چیز نبی چیز نبی چیز نبی 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 کا فرمان جس میں مجھے دکھا مان رہا آنی جس جس مجھے دیکھا فقال رہا ان حفر اس پھر اللہ دیکھ اللہ 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 آپ کو پوچھنا ہے مجھ سرک من جس کے بعد مجھ کیجئے سب کی تم جو ہے مان میرے دکھ یہ چوتہ کیا ہے یہ اللہ کی حجت ہے یہ اس کا ظاہر ہے بھئی علی کو وجل اللہ کیوں مان دیکھ اپنے یہاں پہ رو گھ یہ کبھی آپ میں بچوں کا قائدہ دیکھ ہے دیکھ ہے علی لکھا ہوتا آگے بتا ہوتا انا بے لکھی ہوتی آگے بلی ہوتی ہے بطری سوال یہ ہے جب پڑھانی علی ہے انا دکھانے کی ضرور کیا ہے جب پڑھانی بے ہے تکری دکھانے کی ضرور کی ہے یہ ہے ہماری احقال اور جنہیں تکری دیکھے بغیر بے سمجھ میں نہیں آتی انہیں ایک جو نہ دیکھے بغیر اللہ سمجھ میں کی سیا لگتا تھا سبھان بغیر لسہری کی نظر کے کوئی قصور نہ تھا انی تھا ہی ایسا کہ پرور نگار لگتا تھا نعرہ حیث سلام آپ یہ جو تو اس کا ہا ہے اب میرا سوال ہے کہ آتم کس ملوانے آیا تھا مجھے بتائی کس ملوانے آیا کبلا بتائی آدم کس ملوانے آئے اللہ کو آدم ملوانے آئے نو کس ملوانے آئے اللہ کو ابراہیم کس ملوانے آئے موسیٰ کس ملوانے آئے عیسیٰ کس ملوانے اللہ کو آؤ سارے حق سے سوال میرے پرور دکھا یہ سارے نبی تجھے ملوانے آئے ان میں سے کسی کو جھوڑا بنا دے اور بھو بندہ بھو ان میں سے کسی کو جھوڑا بنا دے کسی کو حین اللہ بنا دے کسی کو حضور اللہ بنا دے کسی کو ید اللہ بنا دے تو ملوانے پڑھا تو نہیں ہوگا میرے ملوانے اگر کئی ہو رہا تو جناب یہ میرے پتے ہوئے ہاتھ ہیں حسین آگے ہوں اور کسی کے دل آزاری کرنے کی نہیں آیا میرا مجلس پڑھنا اتنا ضروری نہیں کہ کسی دل آزاری کر بات سمجھ کے وہ ہو پڑھ پڑھ دیگار جب یہ سارے تجھے بنوانے آئے تو آدم کو اپنا چہدہ بنا بھیجتا موسیٰ کو اپنا چہدہ بنا بنا تا عیسیٰ بنا اللہ نکال نہیں یہ میرا چہدہ نہیں ہو سکتے یہ میری خجت بنے میرا چہدہ بھی اللہ نکال اگر ان میں سے کسی کو میں اپنا چہدہ بنا دوں اور کوئی انہیں اللہ کہ دے یہ بتائی نہیں سکتے کہ ہم اللہ نہیں وہ اللہ ہے ہم اللہ نہیں وہ اللہ ہے میں اپنا چہدہ اسے بناؤں گا میں اپنا ہاتھ اسے بناؤں گا میں یہاں پہ نہیں ہو مجھے نشاہ ہوں جو لوگ جو میں کہنے لگا ہوں میں اپنا چہدہ انہیں بناؤں گا اپنا اپنی آنکھ نہیں بناؤں گا جو ایک سچنے سے بتا سکتے ہیں ہم بندے ہیں وہ خدا ہیں سلامت آنکھ بھئی زمانے میں اگر علی نہ ہو اعتراض دنیا تو یہ ہے کہ شیعہ علی زیادہ پڑھتی بھئی علی نہ ہو زمانے کو پتہ ہی نہ ہوتا عزب مصطفی کیا زاپے کی پڑھی کیا ہے بھئی تھوڑی دیر علی پرداش کو پتہ چل جائے گا اللہ کرے پرداش کرنے والے ہو جائے علی سننا سب کو آ ہے علی سننا آ سام نہیں ہے عزب حیدر کی قسم اگر علی سننا آ سام ہوتا تو علی کبھی نہ کہتے کاش کوئی نبی مرسل ہوتا کاش نے ملک مقدر ہوتا کہ جسے میں علی بتاتا کہ میں علی جاؤ علی سننا مصطفاء کیا اللہ کیا اب آپ کو بتا ہے کہ جس زبانے میں میرے نبی نے اعلان نبی کیا وہ جہادت کا دور تھا اچھا جس جیس کی لوگ عبادت کر رہے تھے اللہ کے علاوہ سورج پرستش آگ کی پرستش میں گلہ پھون دوں چھپ نہیں میرے جس ملے میں اطلاز ہو خاموش نہیں کھڑے ہو پھر سوال کر دوں میرے کسی جو لے اطلاز ہو جو میں پڑ رہا دن میں نہ رکھ رہا کھڑے ہو پھر سوال کر 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 کیونکہ ہم اس سوالوں کے دھلے کھوڑنے والوں پر نہیں سنونی کہنے والوں پر مانتے ہی میں جو پڑھوں اپنے لفظ کر نہیں اپنے حق کا ذمہ دار بولے نہ بولے وہاں پہ چھوڑا لیں سورج کی پرستش ہو رہی تھی چاند کی پرستش رہی بادر جس بادر بادر پتوں کی پرستش ہو رہی تھی پتھر ہو رہی چاند درخت کی حیوان کی اللہ کے علاوہ ہر شہر کی پرستش ہو رہی اب سورج کا پجاری سورج کے نیچے سورج کی پرستش کر رہا ہے سورج کا پجاری سورج کے نیچے سورج کی پرستش کر رہا ہے آپ کا پجاری آگ کے سامنے آگ کی پرستش کر رہا ہے درخت وں کا پجاری درخت کے سامنے درخت کی پرستش کر رہا ہے جانگروں کا پجاری جانگروں کے سامنے جانگر کی پرستش کر رہا ہے اچانک عبود تعلیم کے خر سے علی لکھلے آمید مجھے بادر مصطفہ کیا دیتا اور تو ہیٹ کیسے علی میں بنوائی ہے علی اپنے خر سے لکھلے علی گزرے وہاں سے گزرے جہاں درخت کا پجاری درخت کے سامنے درخت کی پرستش رہا تھا جیسی علی قلیب سے گزرے درخت نے چھوٹے علی کو سلام کر گئے آپ سارے 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 ہاتھ اٹھنے جہاں جو میری بات ہے وہ ہاتھ رہا کر کے لانے ہے درخت نے چھوٹے علی کو سلام کیا وہ جو درخت کا پجاری تھا اس نے کہا جیسے میں خدا سمجھتا ہوں وہ تو اسے سلام کر رہا ہے یا خدا کے لئے تھوڑا سر دیو پہ مجھے سمجھ اس نے درخت چھوڑا علی پکڑ لیا آج سمجھتے بولایا خدا تی اس نے درخت چھوڑا علی کو خدا سمجھ کے وہ علی کے پیسے چڑھا علی آگے آگے اب پتھروں کا پجاری پتھروں کے سامنے پتھر کی پرستش رہا تھا علی پتھروں کے سامنے پتھروں نے بھی علی پتھر کسی رہا تھا علی قریب سے بزرے اس نے ماتھا زمین پہ لگ دیا فیبی اٹھا فیبی علی کے پیچھے پیچھے آگ کا پتھر دیا آگ مجھے پیچھے پیچھے چل پڑا سوارج کے پتھر پیچھے پہ رہا تھا علی قریب سے پتھر علی نے حر کو دیا چو بھی اٹھا اسے میں خدا سمجھتا تھا وہ تو اس کے اشارت پر جل رہا ہے پھر خدا یہ نہیں خدا پہ ہے تو سارے علی کو خدا سمجھ کے علی کے پیچھے پیچھے چلے علی چلتے چلتے نفجر نفی کے دروازے پر رکھے علی کی نگاہ مستقا کی جھوٹیاں پر پڑی علی بسم اللہ پر کے زمین پر بیٹھے علی نے مستقا کی جھوٹیاں اٹھا کے اپنی آباس پر رکھی علی نے محمد کی جھوٹیاں سارتی شروع کرتی علی نے مستقا کی جھوٹیاں سارت کرتی شروع کرتی اور مجھ Corinthians نے کہا یہ کیا آپری صورت پر دارا تھا جانبوں سے سٹھنے کر رہا تھا درستوں سے سٹھنے کر رہا تھا آپری آپ کے جھوٹیاں سارت کرتی شروع کرتی ہمچے جھو خدا سمجھے تھے تو جھوٹیاں سارت کر رہا ہے علی مرسکران میں کہتے ہیں کامیس رہے کسی مامیلی کی نہیں میرے سرکان محمد کیوں نارا بی بی میری کونکوں پہ نہیں آیا جتنا آنا چاہیئے تھا دونوں ہاتھ میں مرد کر گئے نارا اے ہاں میری یہ مصطفیٰ کی جوتی ہیں اب میرا آپ سے سلام دیں میرے ساتھ کلو نجف علی بادشاہ کی زیادت میں جنڈے السلام علیکہ یا سیئل اہل وخاصف النال بی یا تو مجھے سوچ کے بتاؤ میرے جنڈے کی قیمت ملے گی تو میں لیتا ہوں دونوں کے نا میرا سلام ہو مسائلی پہ جو اہل بیعت کا سردار ہے اور محمد کی جوتیاں کانٹھنے والا ہے کون بندہ ہے جو بینیازی کر رہا ہے اہل بیعت کا سردار ہے مصطفیٰ کی جوتیاں کانٹھنے والا ہے یا رسول اللہ یہ کیا جب بھی آپ کی جوتی جوتے حدیس کی سید نوزیہ بطول جیسی حزدی کا بھی حاکم ہے اتنی بڑی ذات سے اپنی جوتیاں گٹھوارے یا رسول اللہ مدینے میں کسی موچی کو دیتے وہ کانٹ دیتا یا سوالات نوکر ہیں آپ کی سلامت رہے یا جو بندہ سمجھ کر رہا ہے میرا سلام اس کی نسلوں کو سلام لے رہا سوالات نوکر ہیں کسی نوکر کوئی دیتے وہ آپ کی جوتی سیدنا اس کی ساتھ کو کچھتے بخی جاتی یہ کیا جوتی جب بھی ٹوٹے علی یہ بچہ کیا ہے میں کہوں کہ میں کہا تو جاہل ہے میں کیا کروں تو نے نہیں بتا یہ مصطفی جوتیاں ہیں اسے غیرے علی غیرے معصوم اگر چھوڑے پھر یہ جوتیاں آپ شبہ نہیں کر سکتی سلامت روز چونکہ جب بھی رسول کی جوتی علی نے لگا اور جب بھی علی کی ٹوٹی پر کھول لے سی آپ جو بہے میں آج سے آگے جانے والا ہوں جب بندہ میرے ساتھ ہے وہ جائے گا انشاءاللہ جو کہ جب بھی رسول کی ٹوٹی علی سی ہے علی کی ٹوٹے پر کھول سی ہے یہ جا سیدہ کیوں سی رہی ہے یا دیکھی ہے یہ ہی نوجودیاں کی جو رسپے جانے اور تکہ کی قفار بھی یہ ہے جسے علی صاحب کرتا تھا میں پتے کے باہر تھی جسے کمنا vary ہاں صاحب کرتی تھی میں پتے کے اندر پو بھی آپ کسی کو ش électر مصطفال نہیں سمجھے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں محمد کو اللہ بنا رہا لیڈ عمر پر قرآن میں آپ کو آیت دیکھو اللہ خود کہتا ہے لا الہ الا ہوا رب العلشن کریم اللہ کنا تعریف کر رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ حبیر اللہ کے سوا کوئی معافی نہیں ہے وہ رب ہے اس عرش کا جو انسک لوانا ہے صدا کے راستے بات سمجھ کے بولتا وہ رب ہے اس عرش کا جو عزت والا ہے پرورت نے کہا یہ تو نے عرش تو عزت والا کیوں کہا اللہ نے کہا عزت والا نہ کہوں تو کیا کہوں ایک راق کائنات میں ایسی رائی ہے یہ عرش نیچے تھا مصطفیٰ کی جوتی اوپر صدی اللہ علیہ وسلم میں ناظر حراملہ وسلم بے میں ناظر حراملہ وسلم میں ناظر حراملہ وسلم نبی جب جائے نا در آج ہوئے سرکار ہواوں سے گزرے فرداؤں سے گزرے خلاؤں سے گزرے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا چوتھا نبی گزر کے چلے گئے سدرہ تل منتحہ آگے جبریل روک گئے نبی آگے بڑھ گئے جبریل آگے آگے یاد صلی اللہ میری منزل آگے پتہ چلا میراج کی راج جہاں جبریل روکے اسے صدرہ کہتے ہیں اور مدینہ میں جہاں محمد روک جائے اسے فاطمہ کی تحریز کہتے ہیں نبی چلتے ہیں پہلا نور سے گزرے رحمون سے گزرے آلم رحمون سے آلم لہون سے آلم حاہون سے گزرتے گزرتے سامنے ارش آئے نبی نے دل میں سوچا ہے یہ وہ ارش ہے جس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے میں ارش والا ہوں اب میں چہرے دیکھتے ساڑے چہرے دیکھتے جمہ priced ہوں یہ وہ ارش ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں ارش والا ہوں اس ارش اے احترام میں جوتے ہوتا ہوں نبی نے جوتے ہوتا نے کہا چیز ہے میرے حبیب کیا ہی رہنا ہے کفردگاہ سامنے تیرا عرش ہے اب اینادہ ہے کہ میں اپنے نالین اتار دوں آواز قدرت آئی تو کتے موالا پسا دل عرش ہے پی نالائی تے لی جاتا شروف الارش بھی دیوانے نالے کا ایک ہاتھ لیچے رہ گیا مجھے چملہ پڑھنے کا دکھے گا اللہ نے کہا میرے حبیب اپنی جویتیاں اتار دیں میرے عرش پہ اپنی جویتی کی گرد کے شروف سے محلوم نہ کر سلامت کہیں جویتیاں اتار دیں میرے عرش کو اپنی جویتی کی گرد کے شروف سے محلوم نہ کر جویتیوں سمیتا نالین سمیتا ہم جا کے ہر موزہ جا کے مسرسر ہاتھ میں لفظ کہنے لگا ہے اور ہاتھ بان کے جس کو قیمت نہیں آتی ہے ہم جملے کی قیمت ضرور دیں جیسے ہی چلتے ہوئے جویتیوں سمیت میرے نبی نے پہلا قدم عرش پہ رکھا میرے مصطفا کی جویتی کا تلوہ عرش پہ چھویا آوازیں بدرہ دائی عرش آج کے بعد کی عرش نہیں عرش رہی مول اللہ تُو نے تُو نے مصطفا کی جویتی چھونی آج کے بعد کی عرش پہ عرش پہ مول اللہ بے آ سے اب اپنی جو بگن کے سوچو فیصلہ کرو نبی نے نہیں ترمی آتا ہے ہمارا پہلا بھی محمد ہے یا دا 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 port بارہ درمیان والا بھی محمد ہم سارے محمد ہیں پتہ چلا نام علی ہے حقیقت میں محمد ہے نام حسن ہے حقیقت میں محمد ہے نام حسین ہے حقیقت میں محمد ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھ کے فیصلہ کر لگ منسل شکر فیصلہ ہوت کر ایک محمد کی چوتی جس سب آرش پہ آئی فر آرش کو اللہ ہو گیا وہ کٹلا میں اللہ کے مہو جس میں پھولا ہوسیم نے اسلام کے دعوت میں بس دو ہی تقیر ہے ایلی سب پہ یدلہ ایلی سہیدہ شکریم حقیقت میں محمد ہے حقیقت میں محمد ہے علی بادشاہ جنگ سے آئیے اس جنگ سے جو شروع بھی علی سے ہوئی ختم بھی نہیں میں چل کے احضاب کی بات کرو جنگ خندق ایک مدد مطابل آیا علی نے اسے مارا علی نے اسے دو پکڑے کیا جان ختم ہو گیا علی بادشاہ گھر رہے سیدہ کو علی نے اپنی تلوار دی محبن کی تعمیر کے لیے دا رہا ہے کفاتیمہ میری تلوار دھو سیدہ نے ذرفتار سے پوچھا ذرفتار بتا جنگ کیسا تھا اب میں آیت پڑھوں گا قرآن سے جنفکار نے کہا کہ بیپی علی آج ایسا دھڑ کہ اللہ کو کہنا پڑا کفات لا حر مومنین الکتال میرے حدیر دیکھا جو میدان میں اللہ کیسا دھڑا ہے سلامتا آج دیکھا میدان میں اللہ کیسا دھڑا ہے سیدہ نے آسوان کی طرف خود کر کے کہا پروڑ دیکھا فاتیمہ تیرا کیسے شکر ادا کرے تو نے علی تو میرا حاکم گنایا جا گنا یار خود آگے علی پیچھے کھڑے سن رہے علی نے چاہا کہ میں بھی بطول کی زبان سے سنو فاتیمہ کیا تو اس کے لئے علی کو خود بتانا پڑے گا کہ علی کیا ہے مقابلے میں بطول خود بتائے گی کہ فاتیمہ کیا ہے علی پاکشاہ نے کہا یا فاتیمہ اللہ سن تعریف ہونے انا ابن السفا اے فاتیمہ میں وہ علی ہوں جو اس ابو تعریف کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے خود جناتا کس لئے جناتا نبی کو پاک لے کے لیے بولو طرف اللہ کے لیے یہ آن میں سڑے اول میں معجب ہو چکے اللہ نے معاق دیتی کہ میں نے اپنے حبیب کو یتین ہے جناتے کون ہے جو میرے محروب کو پا دے ابو تعریف نے کہا میں پا لوں گا اللہ نے پوچھا کہ ایسا پا لے گا کہا ایسا پا لوں گا کہ تجھے قرآن میں پہنے کہنا پڑے گا اے میرے حبیب تو یقین تھا تجھے میں نے پا لے جسے مجلس سنوے آتی ہے بات تو اسی پر کیے تو یقین تھا تجھے میں نے پا لوں گا میں سلہ کیا ہوگا اللہ نے کہا ابو تعریف دنیا میں سلہ سمائی نہیں سکتا سلہ ملے گا تجھے ملکون میں چونکہ ملکون پڑا ہے دنیا چھوٹی ہے تیرا سلہ پڑا ہے دنیا چھوٹی ہے سلہ آخر میں دنیا دنیا میں تھوڑے سے سلے دے مالک ہو کیا اللہ نے کہا تُو میرے حبوں کا پا گھر میرا ہوگا اس میں پیٹا تیرا ہوگا سلامتا علی چہرہ میرا ہوگا علی آنکھ میری ہوگا علی زبان میری ہوگا بیٹا تیرا ہوگا اور اس جملے پہ مجھے داعت چاہیے چاہے مدہ جبر سمجھ کے کہیں اللہ نے کہا ابو تعریف تو دنیا میں میرے محبوب کو پا دنیا میں دانا پڑھتا ہوں تیرے محقی کو میں اپنے قیبت کے پردوں میں پاندوں گا اب آگے ہوگا آنا ابن صفحہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے خود چکا سیدہ کہنی یاری آنا بنت منہوے گا سامن اے علی میں اس محمد کی بیٹی ہوں جس کا پتہ نہیں چھوڑا کہ یہاں ہے دا ہے کب کو حق ہوتا سلامت یا فاطمہ آنا ایت میں آنی فاطمہ زادت تکا میں اس بنت اثر کا دیکھا ہوں تکوہ جس کا تواف کرتا ہے جو بندہ جواب سنکے وہ لے گا میں اسے سلام کرتا ہوں بی بی اے مسکرہ کے کہا یا ایلیس کے تواف میں اتنا ہی کہنا کافی ہے آنا بنت ختیجہ میں ختیجہ تُن کو برادی بیٹی بی فرق ہے ختیجہ تُن کو برادی بیٹی علی نے کہا فاطمہ انسان کا فقر علم ہے میں علم کا فقر انسان کا فقر علم میں علم کا فقر سیدہ مسکرہ کے کہتی یا ایلی میں علم دینے والے کا فقر چاہتے بنا خدا دے میں علم دینے والے کا فقر فاطمہ انا حیات العارف فاطمہ میں ملنگوں کی حقیقی حیات ملنگوں کی حقیقی حیات یعنی کیا مطلب ہماری حقیقی حیات ہے سانس ہم سانس نہ لے مر دیں علی فرماتے ہیں میں ملنگوں کی حقیقی حیات تھے کچھوں پتہ چلا ہم اینس نہ لے مرت جائیں س January ملے نہیں کرنا چھوڑے نہ چاہے سجدہ نے کہا یائلی انا نجات العارفی تو عارفوں کی حیات میں عارفوں کی نجات لفظ مجھنا خدا کی فاطمہ میں وہ عارف جبریل جس کی نگری گھنٹا سجدہ نے مسکرہ کے کہا یائلی آپ نے آنے میں دیر گھنٹی ابھی آپ کے آنے سے پہلے میری چکی وہی چلا رہا تھا ابھی آپ کے آنے سے پہلے میری چکی وہی چلا رہا تھا بس دو یا چار مجھے زحمت تمام علی بادشاہ نے فرمایا فاطمہ تعالی نائلی احادیس بی ماں گانا فی الازل الہ سیابونہ الالعبد اس جملے پہ مجھے خصوصی توجہ چاہے اے فاطمہ تو میرے قریب آئے تو میں تجھے وہ بھی بتاؤں جو ہے چکا اسے علی کہتے ہیں میں تجھے وہ بھی بتاؤں جو ہوں چکا وہ بھی بتاؤں جو ہونے والا ہے جو ازل سے آپ تک ہونے والا ہے میں جانتا ہوں جو اب سے اب تک ہونے والا ہے میں جانتا ہوں سیدہ چند قدم چلتے قریب ہے آکے کہا تو سردار ہے میں تیرے حکم کی تعمیر تک قریب آگئے اب یا علی کا مشورہ ہے مولانی میں کہا فاطمہ وہ کیا سیدہ نے کہا یا علی تعالی علیہ احدیسہ بیما کانا و بیما یکنو و بیما لگ یکن اے علی اگر تُو میرے پاس آئے بس تجھے وہ بھی بتاؤں جو ہوں چکا وہ بھی بتاؤں جو ہوں میں والا ہے اور وہ بھی بتاؤں جو کبھی نہیں ہو چکا سلامت رہا یاد رکھیے یہ ہمارا کیدہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات مصطفیٰ کی علی نے ایک دفعہ زبان نے ساتھ چوسی جاگنا کھلا کی ایک دفعہ علی نے پیغمبر کی زبان چوسی علی وجب اللہ ہو گیا علی این اللہ ہو گیا علی لسان اللہ ہو گیا علی ید اللہ ہو گیا جب اللہ ہو گیا پتا چلا جس نے ایک صحاب ایک دفعہ مصطفیٰ کی زبان چوسی وہ علی ہے جس نے دو سال محمد کی زبان چوسی وہ حسین ہے سمجھے بولنا جس نے پورے دو سال ہے صرف مصطفیٰ کی زبان چوسی وہ حسین ہے پھر فرق کیا ہے جس نے ایک دفعہ چوسی وہ اللہ کا جسم بن کے بولنا رہا جس نے دو سال چوسی وہ بغیر جسم کی بولنا رہا مصطفیٰ کی زبان چوسی وہ خیل چوسی وہ اللہ کی بیر جسم کی زبان چوسی ہو گیا ابھی دکھئے بسم اللہ سرکار بات کرنی آپ حسینی ہے میں حسینیوں کے اعترام کرتا ہوں نہیں آپ حسینی ہے میں آپ کو اعتردی نہیں کہہ رہو چذبات بھی دکھانے خدا کیا اچھا دیکھیں مجھے جواب دے دیتے مجھے جواب دے دیتے اللہ مشرق والمغرب یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مقرآن سے اللہ کہتا ہے کہ مشرق بھی مجلعہ کا ہے مغرب بھی مجلعہ کا اور تم جدہ بھی دیکھو کہ اللہ نے وجہ اللہ سامنے ہوگا اب اس آیت کو قرآن سے لکھا دو سنو یا عدلیسو ما مناتا انتا سجد لما خلق تن بھی جا دیا اے عدلیس تم اسے سجدہ نہیں کرنا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنائے بھی اللہ کے ہاتھ ہیں ہاتھ جسم نہیں ہے چہرہ جسم نہیں ہے اللہ تم سے کہہ رہا ہے بسنا یہ خون کا بھی آئینا منا نوکشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے پتنی آنکھوں سے آ رہے ہیں حج کر کے بھی علی کی محبت سے دور ہے ایک سکن بیٹا بیٹا ایک سکن مولانا کی سلام کی رکھیں مجھے خدا کی قصور پڑھا رتی بھر دکھ نہیں ہے سلام کا مجھے کوئی تک نہیں تھا مجھے لیکن یہ بھی نہیں تھا میرے لیے سب بڑابر ہیں میرے لیے سب حسین میں نے پہلے کہا کہ جسے اعتراض ہو وہ سوال ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بندہ کیسی کریں آپ نے جسم پوچھا میں نے تین آیتیں پڑھ کے بتا دی اب یار مجھے ہاتھیں والا اللہ دکھا میں نے کہا پھر اللہ کے ہاتھ علی کو مانگا آبای باہ 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 کے اندارے ہارا جو نہیں یہ جانا ہے اب حسین خاتھوں والا اللہ دکھا میکن 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 ہسی آتی ہے مجھے حسن نے انسان پر گناہ کرتا ہے خود لانت بھیجتا ہے انسان پر کیا ہی باتا ہے میں دو اتنی میں پڑھتا ہوں دو خوالے دے دوں اہل سنت کی کتاب ریاض النظرہ ان کا خیال یہ ہے پتہ نہیں ہم بغیر پڑھے آگئے مجھے کوئی سکھا کی پانچ کتابوں کے نام بتا دیں مجھے یہ بتا دیں وہ تبھی اٹھا لکھی کیوں نہیں ہم سے بات کرنے والا بھی آتی ہونا چاہیے بسم اللہ جی چاہیے میں صرف صرف ایک بات آخری بات آپ کے علاقے کو سلام سکتا ہے آپ کے علاقے کو سلام بس آخری بات ریاض النظرہ فی مناقبِ اشرم بشر الاسحابہ فی تمیزِ صحابہ تواف ہو رہا تھا کابی علی بادشاہ بھی اسی تواف میں ایک بندہ تھا جو مستورات کی طرف دیکھ رہا علی نے اسے جھڑتا وہ تھوڑا ساگے پیچھے ہو گئے پھر اسی حرکت میں مطلع ہو گئے علی نے اسے دوسری دفعہ جھڑتا تیس کی دفعہ جی نے اسے پڑھا اس نے تواف مکمل کیا حضرت عمر کا زمانہ تھا وہ ان کے خیمے میں گیا جا کے اسے کہا کہ جی علی نے میرے ساتھ زیادی کی مجھے انصاف دے کہا ہوا ہے کہا میں اوٹو کو دیکھ نہیں رہا تھا علی نے مجھے کہا ہے کہ تم اوٹو کو دیکھ رہے تھے علی نے مجھے کمچا مہا ہے حضرت عمر نے اٹھے کری تھے حضرت عمر نے اسے ارخصار پہ کمچاؤ لگا کے کہا کہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا حافرہ حافرہ حکر تیری حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق روکہ ساتھ دل بولا علی موتا روکہ ساتھ دل بولا علی موتا ناغر آلالی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے حجاتی آپ کے سنو بس تو کھائے دور کے ساتھ کے زاکر تو میں حسین کر رہا ہوں میری اپنی اوقات کیا ہے وہ بھائی ہو یا یہ بھائی میں ممبر پہ کھڑا ہوں غلط کروں مجھے ظاہرہ یہ نہیں غلط کرنے میرا اپنا ایمان ہے میرا اپنا عقیدہ ہے جو زمین پہ میٹھ کے حسین کی مجلس سنتا ہے میں اس کی چوتی کی خواب کے برابر نہیں ہوں لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے دابل آیا مجلس پڑھنے کے مولا نظا کے نظر پڑی مولا اٹھے وہ دو قدم چلا مولا فاق کے مولا نے اپنے زاکر کے گھر میں باہر آگے کہا آؤ میری دابلی کے مدد بھائی سید سجاد کے دو چار مصائب کے جملے پڑھنے مجھے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا میرے مدد بھائی ہوئی ہاں حسین کے واسطے میں جمعہ کرتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں کون ہے سجاد حسن مرمدی نے ایک سلام کا جملہ کہا ہے اگر وہ سمجھ میں آگے کبر تک رونے کے لئے کافی علامہ حسن مرمدی کہتے ہیں اسلام وآلہ مذبوہن فی الاسواق وہ کہتے ہیں حسین ایک لفعہ مقتل میں زباہ ہو میرا سلام السجاد کو جو پختر بہاروں میں زباہ ہو سلامت کون ہے سید سجاد ہے پختر جس سجاد کو روئی ہے چرند پرند سجاد کو روئی ہے درختوں نے سجاد کا ماتل کیا پانیوں کی روانی نے سجاد کا ماتل کیا حسن داروں تو اسے پہنا دیا گیا جو پاکر کے آسوے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا کیسا تو تھا مولا سجاد یہ جتنے سید پیٹھے ہو ماتمی پیٹھے ہو دل دکھے مجھے مات کر دینا سجاد کا تو کوئی معلولی تو پھرے تھا اس کے گلے کے اندر میخے سجاد ساں چھکاتے پچھلی میخے گلے گردن کے اندر اتر جائے سجاد ساں کھاتے اگری میخے گلے کے اندر اتر جائے اسی توق کے ساتھ پانچ سال کا باکر بندہ تھا باکر کا گھر چھوٹا تھا مولا سجاد پر قد بڑا تھا مولا سجاد کو باکر بندنے کے بعد رکوم میں کھڑا ہونا پڑا کیونکہ اگر مولا سیدھے کھڑے ہوتے تو باکر کے پیر فضا میں بلد ہو جاتا سجاد کے توب کی زجینیں سپاہی پکڑ کے گھوڑوں پہ بیٹھے تھے بیلیٹوں نے سجاد کو چلایا نہیں سجاد کو پھگایا سجاد دوڑتے رہے پیچھے خون کی کتارے بہتی لگے چلتے رہے میرے مولا بیمارے کر باہتا شام کے ایک بازار میں باکر نے کہا بابا میں تھا پھلا اللہ جانے میں یہ پڑھوں گا کیسے آپ سنیں گے کیسے بابا میں تھا گیا ہوں جب کارہ میں تھا گیا ہوں مولا سجاد نے روکے کہا بیٹا باکر تجھے انپنا ہے تیرے بابا کے ہاتھ توپ میں بندے ہوئی میرے لان میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہو جہاں میں تجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیتا میرے لان میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میں تیرا بابا کرے تو کرے کیا مولا باکر نے کہا بابا ہاتھ بندے ہیں مجھے اپنی پشت پہ اٹھا دیں تو بڑی مدن سے جھوک کے چل رہا ہے مجھے اپنی پشت پہ اٹھا کے سیدھا کھڑا ہوگے چل مولا سجاد نے کہا باکر وہ کیسے مولا باکر نے کہا بابا آپ تھوڑا سا چھوکیے میں دو کے نیچے سے نکل کے آپ کی پشت پہ چڑ جاتا ہوں آپ کھڑے ہوگے چل عزدانوں سیدے سجاد روٹ نے ٹیک کے زمین پہ بیٹھے باکر دو کے نیچے سے نکل کے مولا کی پشت پہ چڑے مولا پڑی مدن کے بعد سیدھے کھڑے ہو مولا باکر نے چلنا شروع کیا جو مادم کرنے آیا ہے اس کے لئے لفت ہے مولا نے چلنا شروع کیا ابھی چند قدر مولا چلے تھے مولا سیدے سجاد کے چہرے گا مولا چوین پہ گھرے مولا نے آمان پہ کہا باکر چل دی کر اور میری نمت چھوڑ باکر میری پست چھوڑ باکر نے جاتا ہوا کیا مولا نے رو پہ کہا باکر مجھے پتہ چل گیا تو تھکا نہیں تو میرے حصے کے تازیانے کھانے کے لئے اور میری پست کو بجھا ہے اور میرے پست چھوڑ اجرکمالاللہ اجرکمالاللہ اتنا مارا ہے مسلمانوں ان بہت پھائیوں کو آخری لفظ جب نو لاکھ سپاہی شام کے دربان میں آیا بے لیلت یزیم تخت پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے اس نے دیکھا ہر سپاہی خطاب ہوا اس نے انہوں نے ساتھ بلایا گولا کہ یہ سپاہیوں کناستے میں آرام نہیں کر رہا ہے انہوں نے کہا آرام کر رہا ہے جب پھر یہ خطے ہوئے نہیں ہوئے وہ مرے کے ساتھ کہتا ہے کہ ان سپاہیوں کو بلا کے خود پوچھتے ہیں کہ میرے بندے ہاتھ ہے دیل دوہے کا جملہ ہے جب جب آف کرتے ہیں یزید نے جس سپاہی کو بھی بلایا بلا کے بوچھا کہ تو تھکا ہوا کیوں ہے ہر سپاہی سجاد اور ستینہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا یزید ہم بہن بھائیوں کو مار مار کے تھا گئے ہیں مارنے والے تھا گئے ہیں مار کھانے والے تھے اللہ اللہ مکن اللہ 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 مکن صالبی